یہاں سائرِ ظاہرین حضرات کو کھانا کلایا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدِ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ہم ایک نئے بلوک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم ہیں ناغور شریف میں اور ناغور شریف کی سب سے مشہور اور معروف درگاہ حضرتِ صوفی شیخ حمید الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں تو چلئے آپ کو زیارت کرواتے ہیں سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرتِ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری حضرتِ خواجہ گریو نماز رحمت اللہ تعالیٰ کی بشارت پر محمد غوری نے گیارہ سو ونتیس ایسوی میں پیرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر جب دہلی پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا اس کے بعد مسلم گھرانوں میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ حضرتِ صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے آپ کی پیدائش دہلی میں پانسو نماسی ہجری بمطابق گیارہ سو تیرانبے ایسوی میں ہوئی تھی صوفی حمید الدین علیہ الرحمہ کے وسطاز حضرتِ مولانا شمس الدین تھے جن سے آپ نے علومِ شریعت و طریقت حاصل کیا اور حضرتِ خواجہ گریب نواز موعد الدین چشتی اجمیری سے بھی استفادہ کیا صوفی حمید الدین علیہ الرحمہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے اور آپ پر خلقِ خدا فریفتہ تھی ایک مرتبہ حضرتِ خواجہ گریب نواز بیٹھے تھے اور حضرتِ صوفی حمید الدین جا رہے تھے جیسے ہی حضرتِ خواجہ گریب نواز علیہ الرحمہ کی نظر حضرتِ صوفی حمید الدین علیہ الرحمہ کے جمال و کمال پر پڑی آپ نے فرمایا سبحان اللہ اگر تُو میرے پاس آ جائے تو حق تعالیٰ بھی تیرے جمال پر عاشق ہو جائے اسی وقت تائب ہو کر حضرتِ خواجہ گریب نواز علیہ الرحمہ کے حلقِ ارادت میں شامل ہو گئے خواجہ قدب الدین مختیار کاکی کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ حضرتِ معین الدین چشتی اجمیری سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا وہ صوفی حمید الدین ناغوری تھے آپ برسو خواجہ صاحب کی خدمت میں رہے اور روحانی فیض اٹھاتے رہے آپ نے ایک لمبی مدت تک ریاضت و مجاہدے کیے آپ کی صحبت میں رہ کر تصرف و معرفت کے رازہائے سربستہ کا مشاہدہ کیا اور عشقِ الہی سے اپنے سینے کو منور کیا یہاں تک کی آپ حضرتِ خواجہ گریب نماز کے منظورِ نظر ہو گئے اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے خرقِ خلافت عطا کیا اپنے مرشد کے حکم سے ناغور آئے یہاں بندگانِ خدا کی خدمت میں مصروف رہے آپ روحانیت میں اس قدر گرق تھے اور دنیا کے معاملات سے اس قدر بیزار تھے کہ خواجہ صاحب نے آپ کو سلطان التارقین اور صوفی کے القابات عنایت فرمائے خواجہ گریب نماز نے قطب صاحب کو دہلی اور آپ کو ناغور کی روحانی ولایت عطا کی اسی وجہ سے آپ ناغوری کہلاتے ہیں جب آپ ناغور شریف تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر شریف چالیس برس کی تھی حضرتِ صوفی حمید الدین رحمت اللہ تعالیٰ کا اخلاق و کردار اس وقت محبوبِ خلائق تھا یعنی آپ کی حسنِ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک آپ سے متاثر تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا صرف انسانوں ہی سے نہیں بلکہ آپ جانوروں سے بھی بے حد نرمی اور رحمدلی اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے آپ صلح پسند تھے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلی مرتبہ آپ کو دہلی بھیجا گیا لیکن وہاں کے شورو گل سے پریشان ہو کر آپ کو پھر سے ناغور بھیجا گیا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دہلی میں آپ کو بھیجا گیا اور حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی کو ناغور بھیجا گیا جب آپ نے خواجہ گریم نماز سے رشاد فرمایا کہ یہاں کے شورو گل سے میں پریشان ہوں مجھے کسی دوسری جگہاں پر شفٹ کیا جائے یعنی بھیجا جائے وہاں کا اس علاقے کی ذمہ داری مجھے دی جائے تو حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو بلوایا گیا اور انہیں دلی سونپی گئی اور آپ کو ناغور بھیج دیا گیا یہ واقعہ بھی حضرت خواجہ گریم نماز علیہ الرحمہ کی سیرت سے ملتا ہے تو آگے مسلسل جو ہے آپ نے چالیس سال تک بے آبودانہ جنگلاتی سرزمین پر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے اس قدر نفسکشی کی ساری عمر صرف ایک من جو تناول فرمایا اپنا کل اساسہ اور کاشت کی زمین گربہ و مساکین میں تقسیم کرنے کے بعد صرف ایک بگہ زمین پر قابض تھے جس پر اپنے ہاتھ سے بوائی جتائی کا کام کر کے اہل و عیال کی کفالت کیا کرتے تھے آپ اپنے وقت کے ایک عالی مرتبت اور بلند نظر کثیر اللسان عالم تھے انہیں عربی فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا آپ کو مطالعہ کا بے حد شوق و ذوق تھا قرآن مجید کی مختلف تفسیریں اور مستند مشایخ کی تحریر کردہ حدیث کی بلند پایا کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہا کرتی تھیں آپ خود بھی کئی معتبر اور مستند کتابوں کے مصنف ہیں جیسے تسوقف و سلوک شریعت و طریقت تفسیر و حدیث فقہ اور علم الفرائض آپ کی دلچسپی کے خاص موضوعات تھے آپ کے حق آگاہ قلم کے چند نگارشات جنہیں آج بھی ولوان و صوفیہ کے درمیان نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حضرت صوفی حمید الدین ناغوری علیہ الرحمہ کے مشہور خلفہ میں جنہیں آپ نے خلافت اتا فرمائی شیخ عبداللہ یاسین سید حیدر نصیر الدین اور حضرت ابو بکر کا حالی رحمہ اللہ نہایت معروف ہیں آپ کی اولاد میں دو صاحب زادے شیخ عزیز الدین اور حضرت مجیب الدین رحمہ اللہ تھے حضرت شیخ عزیز الدین علیہ الرحمہ آپ کے خلیفہ آزم تھے اور اپنے وقت کے ولیے کامل تھے آپ کی ایک صاحب زادی بھی تھیں اور حضرت خواجہ صوفی حمید الدین علیہ الرحمہ کا انتقال ونتیس ربعی الاخر چھے سو تیہتر ہجری بروز جمعیرات کو ہوا آپ کی آخری آرامگاہ راجستان کے شہر ناغور میں آج بھی مرجع خلائق ہے پیسہ کو کچھ نہیں لیا جا راجی ہم لیڈیو ہی بنا رہے تھے کہ یہاں کے خادم صاحب جو خدلام حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے تو ہم نے کہا بس وہی ذکر ہو رہا تھا تو یہاں بھی ایک مزاشیف ہے ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کس کی مزاشیف ہے یہ بھی مزاشیف بالکل سجادہ نشین کی جو مزاشیف ہے اس کے بغل میں ہی یہ مزاشیف موجود ہے اور بہت خوش آزاد دگاں ہیں اور یہ ہیں ماشاءاللہ دیکھئے لگے ہوئے ہیں سب کی دیکھ بھال میں کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں یہاں سائرِ ظاہرین حضرات کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سب کو بتا بھی دیا گیا ہے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے جتنے بس والے آئے ہیں سب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ حضرات کھانا مت بنائیے گا کھانا فری جو ہے من جانب اللہ یہ عراقین کی طرف سے رہے گا تو اب ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں فاتحہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور دعا کر دیا ہے کہ جتنے بھی حضرات نے ہم سے دعا کے لئے کہا تھا ان حضرات کے لئے ہم نے دعا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ حمید الدین علیہ الرحمہ کے صدقے توصل سے ہمارے جتنے بھی احباب نے دعا کی درخواست کی تھی جتنے بھی جو ورس حضرات دیکھ رہے ہیں ان سب کے حق میں ہم نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاسد کا پورا فرمہ ہے کہ اب ہم لوگ اسی گیٹ سے بڑے والے گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں اسی گیٹ سے داخل بھی ہوئے تھے اور اسی گیٹ سے باہر بھی نکل رہے ہیں یہ ہے باہر کا منظر یہ ہے وہ گیٹ جو اندر جانے کے لئے آپ اسی گیٹ سے جائیں گے اور پھر حضرت شیخ حمید الدین علیہ الرحمہ کے مزار مقدس پر خاتمیاں پڑیں گے الحمدللہ ہم نے مزار حضرت شیخ حمید الدین علیہ الرحمہ کی زیارت کروائی آپ کو اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی حضرت کے بارے میں تاریخی معلومات آپ کو پتا چل گئے ہوں گے تو امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلوگ میں تک تک کے لئے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ